بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجلیل خان کلاسی آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حضور امید پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں انتہائی اہم ترین چیز جو کا آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کل میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ اور یورپی جولین کے ساتھ آج سرکاری صدا کے اوپر اس چیز کی تردید کی گئے کہ نئی ایسی ملاقات نہیں ہوئی حالکہ اس چیز کی تزدیق پرویز علیہ صاحب نے کی ہے اس سے پہلے میں آپ کو بارہا یہ خبر دے چکا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن انڈرسٹوڈ ضروری ہے کہ وہ پاکستان میں آئے گا جب پاکستان میں آئے گا تو وہ عمران خان سے ملاقات کرے گا سگنیچر لے گا کیونکہ انہوں نے اگلی قسط دینی ہے اور پچھلی قسط کے اوپر ایسا بھی ہوا تھا وہ زمان پارک میں گئے تھے اور جس قسم کی صورتحال چل رہی تھی آپ کو علم تھا اس کے باوجود وہ وہاں پہ پہ پہنچے اور انہوں نے عمران خان کو اعتماد میں لیا سگنیچر لیے تو اس بار بھی ایسا ہوا ہے لیکن سرکاری سطح پہ اوپر اس چیز کی تردید کی جا رہی ہے کوئی تصویر وغیرہ کچھ بھی نہیں دکھایا گیا لیکن کیونکہ اب صورتحال اس قسم کی چل رہی ہے انتخابات آنے والے ہیں تو امریکی صفیر وہ بھی متحرک ہو چکے ہیں اور برطانیہ کی جو ہائی کمیشنر صاحبہ ہیں وہ بھی متحرک ہو چکی ہیں یورپی جونین آئی ایم ایف یہ سارے متحرک ہو چکے ہیں اور ان کا یورپی جونین ہو آئی ایم ایف ہو برطانیہ ہو امریکہ ہو ان ممالک کا پاکستان میں اصر و رسوخ چلتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں پاکستان اس کو مانتا بھی ہے اور اس کو کرتا بھی ہے مجبوری اس کے پیچھے جو بھی ہو سکتی ہے بارل ان کا اصر و رسوخ چلتا ہے ان کی بات مانی بھی جاتی ہے آج صبح صبح نواز شریف صاحب سے جاتی عمرہ میں دوناللو نے ملاقات کی ہے جس کی باقیدہ طور پر تصویر بھی آ چکی ہے اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد پھر اس کی پریس ریویز جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی ہے اب انڈر سٹوڈے یہ بتایا جائے گا کہ دو طرفہ تبادلہ کیا گیا وہمی امور کے اوپر معاشی صورتحال کے اوپر وغیرہ وغیرہ جو ایک رسمی کلمات ہوتے ہیں وہ ادا کیا جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے دوناللو کی عمران خان سے دوناللو کی لیکن سوال یہ ہے کہ انتخابات سے پہلے دوناللو کی نواز شریف صاحب سے ملاقات اچھا یہ ایک ملاقات نہیں ہے اب آپ کو ملاقاتوں کا جو سلسلہ ہے میں جوڑتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھائے اور اسی طرح جو برطانیہ کی ہائی کمیشنر صاحبہ ہیں جین میرٹ انہوں نے بھی آج ملاقات کی ہے عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ یعنی برطانیہ کی ہائی کمیشنر صاحبہ ملاقات کر رہی ہے اور ایک طرف امریکہ کے سفیر دوناللو وہ ملاقات کر رہے ہیں انتخابات سے پہلے ان دونوں مبالک کا اور آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن پہلے سے پاکستان میں موجود ہے یورپی یونین پہلے سے پاکستان میں موجود ہے انتخابات سے پہلے یہ لوگ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں یہ بڑی ایک خوبصورت مثال ہے اس وقت چودریوں سے آئی ایم ایف اور یورپی یونین برطانیہ امریکہ یہ جو سارے ہیں جن کا اثر و سوخ ہے خصوصاً امریکہ کے سفیر نے ملاقات کی تھی اور یہ کہا تھا چودریوں کو کیونکہ اس وقت یہ ہوا چل رہی تھی کہ چودری جو ہیں وہ جیت جائیں گے تو چودریوں کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ جیت بھی گئے تو میں آپ کی جیت نہیں مانو گا یعنی ہم امریکہ آپ کی جیت نہیں مانے گئے اس کے بعد پھر ایسا ہی ہوا تھا مطلب واضح ہے کہ ان کا اثر و رسوخ چلتا ہے ان کی بات مانی جاتی ہے بات ان کی چلتی ہے بلکہ کہہ لیجئے کہ ڈنڈا ان کا چلتا ہے بارل آج ملاقات ایک طرف نوازشریف صاحب کے ساتھ ہوئی دوسری ملاقات آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی اب ملکاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے مران خان سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ کیونکہ اب آنے والا ہے اس حوالے سے یہ ملکاتیں انتہائی اہم تصور کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور خبریں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ